اسلام علیکم آج ہم پاکستان سٹیڈی سیریز کا پارٹ فور کریں گے پہلے اسے تین پارٹس ہو چکے ہیں اگر وہ آپ نے نئی دیکھے تو پہلے کینڈلی وہ دیکھیں جس میں ہم نے ست سو بارہ سے ایونٹس شروع کیے تھے اور ہم نائنٹین ٹوئنٹی تک آئے تھے وہ آپ کے لئے بہت امپارٹنٹ ہے دیکھنا کیونکہ اس میں بہت سارے امپارٹنٹ ایونٹس جو ہیں وہ میں نے بیان کیے ہیں تو اگر ان کی میں لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں کینڈلی پہلے وہ دیکھیں اس کے بعد یہ دیکھیں اور اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو کینڈلی اس کو سبسکرائب کر دیجئے گا اچھا تو شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر جو ہے بہت امپارٹنٹ ہے بہت ساری انفارمیشن اس میں میں نے دی ہے یہ انیس سو انیس سے انیس سو سنتالیس تک ہے جب پاکستان بننا تھا انیس سو نائنٹین نائنٹین سے کیونکہ خلافت مومنٹ نائنٹین اور ٹوئنٹی تک چلی تھی تو میں نے خلافت مومنٹ کو اس پورشن میں رکھا ہے تو شروع کرتے ہیں پہلا ہے نائنٹین نائنٹین سے لے کر نائنٹین نائنٹی فور تک جو یہ فور ہے خلافت مومنٹ چلی تھی خلافت مومنٹ کیا تھی کہ وہ جب ورلڈ وار ٹو لگی تھی تو ورلڈ وار ٹو میں خلافت عثمانیہ ترکی والی تھی اس کو ٹریٹی آف سیور سے کے بیسز پہ اس کو نہ ڈیوائیڈ کیا گیا تھا تقسیم کیا گیا تھا تو یہ یہاں کے جو مسلمان تھے انڈیا کے مسلمان وہ چاہ رہے تھے کہ وہ خلافت جو ہے وہ کیلیفیٹ سسٹم ہے جو اس کو نہ توڑا جائے اس کو کچھ نہ کیا جائے تو یہ اس کے لیے تھی ان کے لیے یہ جو شروع ہوئی تھی کس نے شروع کی تھی مولانا شوکت علی نے اور مولانا محمد علی جوہر یہ دونوں برادر تھے تو انہوں نے شروع کی تھی اور یہ ان کا بیس مارچ نائنٹین نائنٹین کو آل انڈیا خلافت کمیٹی بنی تھی بمبئی میں ٹھیک ہے اس کے بعد سترہ اکتوبر نائنٹین نائنٹین فرسٹ خلافت ڈیواز آپ ضرور ہیں یہ اہم ہے امپورٹنٹ ہے نوٹ کر لیں اچھا اس کے بعد تئیس نومبر نائنٹین کو آل انڈیا خلافت کمیٹی آہ واز فارمڈ جس کے تین سو جوہنا ممبر تھے اور گاندھی ان کا لیڈر تھا ہندووں نے ان کو بھی سپورٹ کیا تھا اس میں اس کو خلافت مومنٹ کو جناب صاحب بہت اگست تھا اس کے کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ جو ترکی کا مسئلہ ہے وہ بیرونی مسئلہ ہے ہمارا نہیں ہے سو آپ اس کے پیچھے نہ پڑے ہمیں فیلال اپنے جوہیں مسئلہ ہیں وہ سالو کرنے ہیں تو اپوز تھا جناہ صاحب اس کا اور گاندھی ان کو سپورٹ کیا تھا باقیوں کے کیونکہ گاندھی اور قائدی آزم تو دونے ایک دوسرے کے انٹی رہے ہیں کبھی بھی ایک دوسری سائٹ تو ایک دوسری سائٹ پہ ہوتا ہے لیڈر آف ہندو مسلم کمیٹی بھی اس کو کہا گیا گاندھی کو آگے چلتے ہیں جناہ اپوزڈ خلافت مومنٹ اور گاندھی کو وارن بھی کیا تھا کہ یہ چیز شروع نہ کروائیں اور نائنٹین ٹوئنٹی سے لے کر نائنٹین ٹوئنٹی ٹو تک یہ پھر نان کوپریشن مومنٹ بھی گاندھی نہیں شروع کی تھی پھر یہ اس کو جناہ لیو آؤٹ کر دیا تھا اس کو خلافت مومنٹ کو اس کے بعد نائنٹین ٹوئنٹی ون میں موپلا ریولٹ ہوتا ہے اب یہ جو موپلا ہیں یہ لوگ تھے پیپل تھے مسلمان تھے مالہ بار ڈسٹرک کے رہنے والے تھے تو یہ کریلا میں ہے ٹھیک ہے انہوں نے ریولٹ شروع کیا تھا برٹش والوں کے اور ہندو لیڈرز جو تھے لینڈ لارڈز ان کے خلاف تو ان کا وہاں پہ جو ہےنا بہت سارے مار دیئے تھے انہوں نے تو یہ بھی اپوزڈر نے یہ نائنٹین ٹوئنٹی ون میں ہوا تھا اس کے بعد نائنٹین ٹوئنٹی ٹو میں چوری چورا انسیڈنٹ چورا چوری یا چوری چورا انسیڈنٹ ہوا تھا ایکچول ڈیٹ تھا ہی اس کی چار فروری نائنٹین ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو میں یہ چوری چورا جو ہے ایک ویلیج ہے جس میں پولیس نے پروٹیسٹرز یعنی کے ویلیجرز کو ان کو روکا تھا پولیس نے فائرنگ کی تھی تو انہوں نے گاؤں والوں نے کیا کیا کہ نائنٹین ٹوئنٹی 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 ٹوئیس جو پولیس والے تھے ان کو زندہ جلا دیا تھا یہ انسیڈنٹ چوری چورا انسیڈنٹ کہلاتا ہے نائنٹین ٹوئنٹی ٹو میں بائیس میں ہوا تھا اس کے بعد نائنٹین ٹوئنٹی ٹوئر میں جو خلافت movement کا اختетام ہوتا ہے کیوں کہ اند ہوتی ہے کیسے یہ وہاں کی جو اسیمبلی نے خود اس نے اس کو کلیفیٹ سسٹم کو خلافت والے سسٹم کو ہی جو نہ ختم کر دیا تھا اور یہاں پہ ایک اور انفارمیشن ہے کہ شدی موومنٹ ہے جو وہ آریا سماج نے شروع کی تھی مسلمانوں کو سب کانٹیننٹ سے ختم کرنے کے لیے اور یہ کس نے شروع کی تھی جو تھی با پھلے نے اس کے بعد آگے چلتے ہیں انیس سو سیتائیس نائنٹین ٹوئنٹی سیون دلی مسلم پروپوزلز ہوئے تھے اچھا یہ تھا کیا تھا کہ جناہ صاحب نے کانفرنس بلائی تھی آل مسلم لیڈرز نائنٹین ٹوئنٹی سیون میں ٹھیک ہے وہاں پہ سارے لیڈرز کو کانفرنس جناہ صاحب نے کی اور ڈیمانڈس آف کانفرنس اس میں جو ڈیمانڈس انہوں نے وہ سیٹ کی کہ ہم یہ بیٹش والوں سے مانگیں گے تو ان ڈیمانڈس کو کہتے ہیں دلی مسلم پروپوزلز کیونکہ یہ میٹنگ دلی میں ہوئی تھی جناہ گیو آوے ڈیمانڈ آف سپریٹ الیکٹو ریٹس اس میں جو انہوں نے ریکمینڈیشنز یا ڈیمانڈس کی تھی اس میں تھا کہ سپریٹ الیکٹو ریٹس ہم جو ہے نا وہ چھوڑ رہے ہیں ہم نہیں مانگے گے لیکن سوچنے کی بات ہے کہ وہ پہلے اس کے لیے لڑتے آئے تھے لیکن اب چھوڑ رہے تھے لیکن اس میں جناہ صاحب نے دوسری شرط ایسی رکھی تھی جو کہ اس سے بھی وہ زیادہ امپورٹنٹ تھی آگے چلتے ہیں نائنٹین ٹوئنٹی سیون میں سائمن کمیشن ہوتی ہے اور یہ کمیشن سات میمبرز پہ تھی ٹھیک ہے برٹش والوں نے یہ ڈیزائن کی تھی اس کا جو لیڈر تھا سر جون سائمن تھا یہ کیا کرنا چاہتی تھی کہ انیس سو نائنٹین نائنٹین میں جو مونٹی گو کیمس فورڈ ریفارمز انہوں نے نافذ کیے تھے اس کو چیک کرنے کے لیے کہ وہ کتنے کامیاب ہوئے ہیں یہ کمیشن آئی تھی اور اس سیون میمبرز میں کوئی بھی جو ہے نا انڈیا کا نہیں شامل تھا سارے انگریز تھے اور یہ تین فروری نائنٹین ٹوئنٹی ایٹ اناؤنس نائنٹین ٹوئنٹی سیون میں اور جب انڈیا میں پہنچتی ہے تو فروری تین نائنٹین ٹوئنٹی میں یہاں پہ پہنچ جاتی ہے انڈیا میں اور اس میں کوئی انڈیا نہیں تھا اسی لیے اس کو ساروں نے اس کے بائیکارٹ کر دیا تھا یہاں پہ گو سائمن گو کے نعرے بھی لگائے تھے اس کے بعد ہے لارڈ ایرون سجیسٹیڈ ناٹ انکیلڈنگ اینڈی انڈیا یہ لارڈ ایرون نے جو نا وہ سجیسٹ کیا تھا کہ سائون میمبر میں کوئی بھی انڈیا کا نہ ہونا چاہیے لالا لجپات بہت امپارٹنٹ یہ ہے لالا لجپات انجرڈ ان آ لاتھی چارج لاتھی چارج ان پروٹیسٹ سائمن کمیشن انہوں نے سائمن کمیشن کے خلاف پروٹیسٹ احتجاج کیے تھے تو وہاں پہ لاتھی چارج ہوئی تھی لالا لجپات اس میں انجرڈ ہوئے تھے اور لالا لجپات کا جو ہے نا پنجاب کیسری بھی ٹائٹل اس کا ہے آگے چلتے ہیں اس کے بعد ہے کانگریس اپوزڈ سائمن کمیشن جناہ نے اپوزڈ کیا سائمن کمیشن اور سرشفی محمد سپورٹ ایڈ کیا اچھا سرشفی محمد جو نا وہ بھی تھا قائد عظم والوں کا ہی ساتھی تھا لیکن جب یہ کیا انیس سو سولہ میں جو لکھنو پیکٹ ہوا تھا تو اس میں لکھنو پیکٹ میں جناہ صاحب نے ان کے ساتھ یونٹی کی تھی ہندو سے تو اس سے اس بات پہ یہ روٹ کیا تھا اور مسلم لی کو الویدہ کہہ دیا تھا تو یہ اپنا سیپریٹ گروپ انہوں نے بنایا تھا آگے چلتے ہیں مائے نائنٹین تھرٹی اس میں سائمن کمیشن نے اپنی رپورٹ جو ہے وہ پبلش کی اور اس رپورٹ میں ڈائرکی سسٹم جو انٹروڈیسٹ انہوں نے کیا تھا نائنٹین نائنٹین میں اس کو ختم کیا اور فیڈرل فارم آف گورنمنٹ انٹروڈیسٹ کیا آگے چلتے ہیں نائنٹین ٹوئنٹی ایٹ آتی ہے نہرو رپورٹ نہرو رپورٹ کیا تھی کہ جب سائمن کمیشن واپس گئی اور انہوں نے بتایا کہ کوئی ہم سے کوپریٹ نہیں کر رہا تھا وہ بائیکارڈ وغیرہ ہوئے تو وہاں پہ لارڈ برکن ہیڈ نے ایک جذباتی تقریر کی تھی کہ انڈیا والے نہ تو ہمیں کام کرنے دیتی ہیں نہ ہی خود کام کرتے ہیں ان میں اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے ایبل ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے لئے کوئی قانون بنا سکیں تو پھر یہ سارے مسلمانوں اور ہندو جو ہے نا ایک جگہ پہ کٹھے ہوئے تھے کہ ہم اپنا کانسٹویشن ہم خود بنائیں گے تو جو کانسٹویشن بنایا تھا اس کا جو ہیڈ تھا یہ نہرو رکھا تھا اور اسی رپورٹ کو نہرو رپورٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا نہرو رپورٹ درافٹ فیوچر کانسٹویشن وہی میں نے جو بات کی کمیٹی انڈر موتی لال نہرو یہ نوٹ کر لیں جواہر لال نہرو نہیں ہے موتی لال نہرو ہے ان کا لیڈر تھا اور رپورٹ جو انہوں نے پبلش کی وہ پندرہ آگسٹ نائنٹین ٹوئنٹی ایٹ کو رپورٹ پبلش کی اور رپورٹ ایسی بنائی جو کہ سارے جو بھی اس کے ریکمینڈیشنز تھے قانون تھے وہ مسلمانوں کے خلاف تھے فار ایگزمپل مسلمان جو ہیں ون تھرڈ جو ہیں ریپرزنٹیشن سنٹرل لیجسلیچر میں کہ ہماری جو ہیں اگر سو سیٹے ہیں تو ہمیں کتنی لیجسلیچر میں مسلمانوں کے ملنی چاہیے تیتیس ون تھرڈ بن جائے گئے تھرٹی تھری تو کانگریس نے اس کو سجسٹ کیا تھا کہ ون فورس سے بھی کم ہو یعنی کہ اس سے بھی بہت کم ہو کیونکہ ان کی اتنی آبادی ہے نہیں اس لیے تو اس کے بعد ڈیسمبر نائنٹین ٹوئنٹی ایٹ آل انڈیا نیشنل کنونشن اٹ کلکتہ ہوئی یہ جناس صاحب نے کروایا ٹھیک ہے آل انڈیا آل انڈیا نیشنل کنونشن کلکتہ میں ہوئی جہاں پہ جناس صاحب نے اپنی تین امینٹمنٹس جو ہے نا تین ایکسٹرا جو ہے نا پوائنٹس جو ہیں کہا کہ یہ نہرو ریپورٹ میں ایڈ کریں اور بٹ ان کی وہ جو ہے نا تین امینٹمنٹس وہ ریجٹ کیے تھے ہندووں نے ہندو میں جوٹی نے جب اس کی جناس صاحب کی تین امینٹمنٹس ریجٹ ہوئی تو پھر مارچ نائنٹین نوٹ کر لیں یہ مارچ ہے نائنٹین ٹوئنٹین آئن میں جناس صاحب نے اپنے چودہ پوائنٹس جو ہیں وہ انانس کیے یعنی کہ چودہ جو ہے نا وہ ڈیمانٹس تھی ایک قسم کی ڈیمانٹس یہ کب پیش کی جو مسلم لی کا سیشن تھا دلی میں تھا اس میں اور اسی اسی ٹائم سر شفی محمد جو میں نے پہلے بتایا کہ الگ ہو گیا تھا وہ پھر سے ری یونیٹڈ ہوا اور جو جناس صاحب نے مانگا وہ فیڈل فارم آف گورنمنٹ بھی مانگا تھا اس کے بعد نائنٹین تھرٹی کا آتا ہے اکبال اللہ آباد ایڈریس بہت امپارٹنٹ ہے یہ تیس ڈیسمبر نائنٹین تھرٹی میں ہوا تھا اور یہ کون سے سیشن تھا اس وقت اس کا مسلم لی کا ٹوئنٹی فرسٹ اکیس وان سیشن تھا مسلم لی کا جو اللہ آباد میں ہو رہا تھا ایکچولی اسی ٹائم میں راؤنڈ ٹیبل آف کانفرنس بھی ہو رہی تھی لندن میں تو زیادہ تر جو لیڈر تھے وہ وہاں چلے گئے تھے سو اس سیشن کی صدارت جو پہلے تقریر ہوتی ہے کسی بھی سیشن کی صدارتی تقریر اس کے لئے علامہ اقبال کو مسلم لیگ والوں نے بلایا تھا تو اس میں آکے اس نے ٹو نیشن تھیوری اپنی بیان کی سب کو حیران کر دیا اور بہت خلاصافی کلوے میں بہت بڑی تقریر کر گیا اسی لئے وہ اس کی بہت مشہور گئی ٹو نیشن تھیوری تھی اس میں علامہ اقبال نے پی ایش ڈی ڈگری جو کی ہے وہ میونک یونیورسٹی جو جرمنی میں ہے اور لا کی ڈگری جو لنکن سے کی ہے اس نے لا کی ڈگری ٹھیک ہے بار اٹ لا اس کے بعد یہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کا جو گیم ہے وہ شروع ہوتی ہے یہ لنڈن میں ہوئی تھی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس فرسٹ آر ٹی سی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس بارہ نومبر نائنٹین تھرٹی سے نائنٹین جنوری نائنٹین تھرٹی ون اور یہ ساروں کی ڈیٹس لکھی ہوئی ہیں تینوں راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کی یہ ہوئی تھی اچھا فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں کانگریس پریزنڈ نہیں تھا ابزنڈ تھا اور فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں کیٹی پال یہ نوٹ کریں کیٹی پال ریپریزنٹیڈ انڈینز کرسچن یہ کرسچنز کو نمائندگی کر رہا تھا آر ٹی پال اور فرسٹ آر ٹی سی میں ہی مولانا محمد علی جوہر اٹینڈ کی تھی یہ میٹنگ پہلی اور اگلے سال نائنٹین تھرٹی ون میں یہ وفات پا گئے وہاں پہ ہی لنڈن میں ہی چار جنوری کو نائنٹین تھرٹی ون میں اور یرشلم میں یہ دفن آیا ہوا ہے مولانا محمد علی جوہر اچھا یہ ہے کہ وہ کون سے شخص تھے جنہوں نے یہ تین ہی آر ٹی سیز راؤنڈ ٹیبل کانفرنس آل راؤنڈ ٹیبل کانفرنس وہ جوائن کی تھی اٹینڈ کی تھی تو یہ تین ہیں وہ ڈاکٹر بی آر ایمبیڈ کر یہ ڈپریسٹ کلاس ہے جو ان کا نمائندہ تھا ان کو نمائندگی کر رہا تھا اور تیج بہادر سپرو یہ لبرلز کو جو ہے نا ان کو ریپریزنٹ کر رہا تھا اور بیگم جہان آرہ شاہ نواز یہ وومن کو ریپریزنٹ کر رہی تھی یہ تینوں پرسنلٹیز نے تینوں جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس تھی وہ اٹینڈ کی تھی سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کیا فیچرز ہے گاندھی آیا تھا اس میں یہ جوائن کی تھی یہ اور فقط یہ ایک ہی جوائن کی تھی گاندھی نے اس میں جنا نہیں تھا ٹھیک ہے جنا اقبال تھا اس میں اچھا پہلی پہلی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں جنا صاحب تھا اس میں نہیں تھا اور سیکنڈ میں سرنو جی نیڈو بھی تھی اور مدن موہن بھی تھا یہ دونوں پریزنڈ تھے اور نائنٹین تھرٹی ٹو آگسٹ سولہ کمیونل ایوارڈ آر میک ڈونلڈ ایوارڈ بھی پیش ہوا کیونکہ گاندھی جو نا وہ نہیں آرہا تھا ایوزنڈ تھا تو اس میں گاندھی نے اپوز کیا تھا سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں باتوں پہ تو اس کو ایک قسم کا ایوارڈ پیش کیا گیا تھا یہ ساروں کے لیے لیکن یہ گاندھی نے اس کو نہیں مانا اپوز کیا اور اسی لئے سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس بھی فیل ہوئی اس کے بعد تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جنا نہیں تھے گاندھی بھی نہیں تھے اور یہ گاندھی اس وقت اریسٹ کیا گیا تھا جنوری چار نائنٹین تھرٹی ٹو کوئی اریسٹ ہوا تھا سیول ڈس اوبیڈینس مومنٹ اس نے چلائی تھی اسی وجہ سے اس کے بعد آتا ہے پچیس سپتمبر نائنٹین تھرٹی ٹو پونہ پیکٹ یہ پونہ پیکٹ جو ہے یہ بٹوین بی آر ایمبرڈ کر جو یہ تھرڈ کلاس کو ریپرزنٹر تھا اور گاندھی کے پیچ میں تھا ان کے کوئی ڈیفرنس وغیرہ کو دور کرنے کے لئے اس کے بعد سترہ مارچ نائنٹین تھرٹی ٹری وائٹ پیپر پبلش ہوا تھا یہ رپورٹ تھی سارے تینوں راؤنٹیبل کانفرنس کی ایک جو رپورٹ بنائی گئی اس کو کہتے ہیں وائٹ پیپر سترہ مارچ نائنٹین تھرٹی ٹری کو ہوئے تھے یہ اس کے بعد ایک ڈیولپمنٹ آتی تایو آتی امید علیہ ہے